بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں آج ہم بنانا جا رہے ہیں چھولے چینی کی چانٹ وہ بھی رمضان سپیشل تو لو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اور انگریڈن دیکھ لیں دیکھیں ان میں کن کن انگریڈن کے ضرورت پڑے گی ہمیں اس سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دی ہماری ویڈیو کو لائک کر دی کمنٹ کر کے بتائیے کہ ایسے بھی کیسی بنی ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دی چلو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے انگریڈن دیکھ لیتے ہیں ہم نے ایک بڑا بال اُبلاوہ چینل لے لی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا کپ ٹیمارٹر اور پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا ہی مطلب کپ جو ہے وہ ڈالیں گے ہم کھیرا اور ایک چھوٹا کپ ہم ڈالیں گے پیاز اور ہم کچھ پتیاں ڈالیں گے دھنے کی اور اس کے اندر ہم تین چار کہنا ہے میں میش ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی کہنا ہے میں کالی میش ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی نمک ڈالیں گے اور ٹیسٹ کو ہم زیادہ بڑا مطلب ٹیسٹ اچھا لانے کے لیے ہم اس کے اندر تھوڑے سے نیمو کے کترے بھی ڈالیں گے کہا کہ ٹیسٹ بہت اچھا آئے اب چارڈ بنانا جو اپنے ابلے چینل ہی تے اس کے اندر ہم سارے انگرین ڈال دیتے ہیں پہلا ہم اپنا کھیرا ڈال دیتے ہیں پھرک ہم اپنے اس کے اندر ٹیماٹر ڈال دیں گے پھر ہم اس کے اندر اپنے پیار ڈال دیں گے پھر ہم اس کے اندر تھوڑی سی میشے ڈال دیں گے پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے پتی پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے کالی مرچ دل دیں گے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنے کہنا میں نمک نمک ڈال دیں گے نمک اپنے سواد کے نصار ڈالیں گے یعنی کہ جتنا آپ نمک کھاتے ہیں اتنا ڈالیں گے ہمیں ازنا نمک پسند پھر ہم اس کو کہنا ہے میں مکس کر دیں گے ساری جتنے بھی ہم نے انگریڈن ڈالیں ہم سب کو مکس کر دیں گے تاکہ نیچے اوپر زب جگ آ جائیں تو ہماری چانٹ ہے وہ بالکل مکس ہو گئی ہے اس کے اندر ہم آدھا نیمو کائٹ کے ڈالیں گے یعنی کہ آدھا ہی نیمو ڈالیں گے پورا نیمو ڈالیں گے تو کھٹا ہو جائے گا زیادہ تو ہم آدھا ہی نیمو ڈالیں گے تو ہم اپنے نیمو کو نچوڑ دیتے ہیں ہم نے اپنا نیمو نچوڑ دیا ہے اب ہم ان سب کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ جو نیمو کا زائقہ اس کو جو ٹیسٹ ہے وہ سب چنوں میں آئے پوری چنوں میں آجائے تو ہم اس کو اب ملا دیتے ہیں اور ہم نے اب ملا دیا ہے پورا اور ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں کہ ہماری چنیں کیسے بنے ہیں ہم نے اپنے چنوں کے چھوٹے سو باول مطلب ایک بڑی باول میں کیا ہے اور ہم چھوٹے باول میں نکالیں گے کہ ہمارے چنے کیسے بنے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کیا سا ہے تو پہلا ہم نکال لیتے ہیں پھر آپ کو ٹیسٹ سوڑ سا کر کے دکھاتے ہیں کیسے بنے ہیں ہمارے چنیں واقعے میں بہت اچھے بنے ہیں آپ بھی کھائیے اپنے فرینڈز کو اکھلائیے اپنے فرینڈلی کو اکھلائیے اپنے رشداروں کو اکھلائیے اور کہنا ہمیں بہت ہی زیادہ اچھے بنے ہیں اب دعاوں میں یاد رہے گے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے گا ہماری یہ ریسپی کیسی بنی ہے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی